خلفاء اہو الاربات اس صفات الاولاء منہم ابو بکر فہو وافزل الناصفات الانبیاء وصلاة و السلام على نبیه المصطفی وعلى آلہ واسخابه ازگیا اما بعد وفعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی جا اب اس صدقِ وسط قبی اولائکہم المتقوم صدق اللہ مولانا العظیم قابلِ صدقِ تقریم و احترام مشاقِ احزام علماء کرام اور عزینِ احترام میرا جو موضوع ہے وہ نگاہِ نبوبت کے مرکزِ اول ترسگاہِ محمدیہ کے تلمیزِ اول تورِ لبوبت کے سینہِ اول سید اللہ سدقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت ہے ابو بکر کی وجہ دشنیہ کیا ہے وہ فسرین لیتے ہیں باقرہِ الشیط آکے پڑھنا پیل کرنا جلدی کرنا یادو اسلام لانے میں پیل کرنے والے ابتدا سے اچھی آدات میں پیل کرنے والے اسلام کے پہلے خبیر حج کے پہلے عمیر اسلام کے پہلے خلیفہ اور پہلے غار میں تشریف لے جانے والے قون سدی کے اکبر جن کی چار پشتوں میں صحابیت باقی رہی ہیں خود بھی صحابی باپ بھی صحابی بیٹا بھی صحابی اور پوتا بھی صحابی قون سدی کے اکبر کہ جن کی صحابیت میں میرے رب نے قرآن میں اس جبولوں نے صاحبی کہہ کر خود مورے تصدیق سبت فرما دی ہے قون سدی کے اکبر کہ میرے رب نے فرمایا فلنسی جعب اس صدقے وسط قبیحی مفسرین کا اجماع ہے کہ فلنسی جعب اس صدق سے مراد آمنہ قلال کی ذات ہے وسط قبیحی سے مراد سیدنا عبو بکر اسدیق کی ذات ہے قون سدی کے اکبر حضرت افلال پر حمیعہ کافر ظلم کرتا تھا آمنہ قلام رشرفیوں دے کر ان کو خرید دیا منافق تو ہر دور میں ہوتے ہیں انہوں نے کہا کہ سدیق پر دلال کا کوئی احسان ہوگا اس لیے خریدا ہے میرے رب نے فرما جبرین جا کے سدیق پر ہونے والے اطراز کا میری طرف یہ جواب دے دیں کہ مان یہدن اندہو من دیمت تجزا اللہ دیغا افج ہے رب حالا سدیق نے کسی احسان کا بدلہ چکھانے کے لیے دلال کو نہیں خریدا بلکہ انہوں نے دلال کی رضا کے لیے خریدا ہے قوم سدیق اکبر آئیے آپ کو دربارہ مصطفیٰ میں لیے چلتا ہوں میرے آقا کی محفن سجی ہے اس محفی پہ جبال الدین صاحب میرے بابا قربان ہو کہ جس بیتری میں سنانے والا نبی ہو وہ سننے والا علی ہو میرے آقا صحابہ کے جرمت میں کیسے بیٹھے تھے پوچھ نہ ہو تو صحابی سے پوچھ کہ اگائزہ سرہ استنارہ وجہوں کہ اللہ کی دات و قمر جب آپ اگو اس کے آتے تھے تو چیلہ یوں لگتا تھا جیسے چاند کا ٹکڑا ہو پھر میرا چشنی صابری ذوق ہے قرآن بھی حدیث بھی اور اشار بھی شایر کہتا ہے چاند آہیں پھرے گا پھون دل خاملیں گے چاند آہیں پھرے گا پھون دل خاملیں گے حسب کی چمپہ چلی سب تیرہ نام لیں گے اردو بھی اردو ہے لیکن پجابی بھی پجابی ہے فارشادی زمان ہے بیر میرے علی کی زمان ہے خاجہ خریم کی زمان ہے قول کے شایر لیے پجابی شایر کہتا ہے ماہی میرا سبتو سوڑا سلفان چھلے ہی چھلے لوکی لبنے ربنوں این لب سنیڑے کھلے شانہ اسنیاں سبتو اچھیاں بلے بلے سائم سوڑے ہور بھی ہوسن پر میرے مدل کھلے ہی کھلے آئیے آپ کو دربارے مصطفیٰ میں لیے چلتا ہوں میرے آج جانا فرمایا من صدرہو این جنسو رائلہ بیت من النار فل جنسو الائلہ بی بخر فرما اگر کسی کی خواہش ہو کہ دنیا میں دونس کرے آدمی کی زیارت کرے فرما میرے ستین کے چہرے کو دیکھ دے میرے آنکر فرما انتا صاحبی عمل حوض صاحبی فلغار ستین دوغار میں بھی میرا ساتھی ہے کل میدان معاشر میں ہو ایک حسن پر بھی ساتھی ہونا ہوں میرے آنکر حضرت ستین ام المومنین کہتی ہے ایشت سبیتہ کہتی ہے لَمْ شَمُلْ عَلَيْنَا شَوْمُ بھی چاہتے ہو شام بھی چاہتے ہو اس دھر کا حال کیا ہوگا دھر والوں کا مقام کیا ہوگا سبحان اللہ میرے آقا نے فرمایا مانا فانی مانو احد اندکتو مانا فانی مانو ابھی بقت مجھے کسی کے مال نے اتنا فیدہ نہیں دیا جتنا ابو وقت کے مال نے فیدہ دیا اب ذرا اپنے سب کی بات کروں کہ صدیق جتنا میں عشق رسول کی طرح امام کردو بھی لکھتے ہیں صدیق اپن پر گھر بیٹھے ہیں ان کے باپ امی مسلمان نہیں ہوئے آقا اکشان میں نازیب جبلہ کہا فسکت امیر اولا بجیہی صدیق اپن میں سگے باپ باپ امی مسلمان نہیں ہوئے باپ بھونک کے بار کر گیا وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اپنے دربار مصطفیٰ میں آئے وَسَكَرْ اَزَالَكَلُوا سارا ماجرہ سنایا میرے آقا جو برحمت اللہ علمین تھے آپ نے فرما لَا تَغْمِ الْأَلَيْهِ خُبَقَرْ تمہارے جباد نہیں کرنا اب ذرا عاشق مصطفیٰ کا جواب سے فرما بللہ سی وَاسَكَ بِلْحَمْتِ نَبِيًّا لَوْقَانَ سَيْفَوْ مِنِّي قَعِبًا لَقَتَلْبُهُ آقا جب آپ ٹھپڑ کی بات کرتے ہیں رب کی قسم ہے دلوار ہوتی باپ کا سر کلب کر گیتا کہ باپ کے در میں چھکتے کہا ہوں باپ سے تعلق پار گئے ہیں آمنِ قلال سے تعلق پہلے ہیں نَبِيًّا 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 ابھی ابھی یہ بات چل رہی تھی کہ جبریلہ نے انہیں آکے آئیت سنائی لہا کہ جب قومی شو منونا باللہ ورزو منونا آخر جو آدونا من حاد اللہ ورسولہ فلوکانو آباہم میرے حدیر آپ ایسا کوئی مسلمان نہیں دیکھیں گے کہ اللہ اس کے رسول سے تو تشمنوں سے محبت اکھے ہاں تشمن رسول اس کا سگا باپ کیوں نہ ہو نبات بشیر صاحب نوچے فرمائیے جب دھپڑ تو ماتی ہے اب میرا بیتان کہتا ہے اکن بولی ہو اس دیگ سراباپ ہے اس کو بولا ہوگا سلس دیکھی ہے شاکر نظروں نے کھٹا دیکھی ہے لٹھ گیا دو اس نے محمد کی عطا دیکھی ہے اکن بولی ہوگی سدیگ باپ ہے اس کو بولا ہوگا سلس دیکھی ہے شاکر نظروں نے کھٹا دیکھی ہے لٹھ گیا دو اس نے محمد کی عطا دیکھی ہے اپنے چہرے سے سلفان کو ہٹانا میرے آقا باہد منطق کا مریضوں نے شفا دیکھیں آئیے درجے نہ دیکھیں اسمیل کا قیدہ کیا تھا لوگ گاڑیوں کے پیشے لکھاتے ہیں میں نوکر صحابہ کروں وہ جالی نوکر ہیں حصل نوکر وہ بناسکتی نوکر ہیں صدیق کے لوگ گاڑیوں کے تحشر شکو نہیں ہو سکتے کہ جن کے مدرسوں میں تحشر کردی کا تسک دیا جاتا ہے وہ ہوں گے جن کے مدرسوں سے ترود کی بشبو آتا ہے صدیق ازپر کا بکنے مسال آیا تفسیر قبیل امام فخم بیم راضی مسلم فریقہ مسلم فریقہ سکسیت لکھتے ہیں یہاں آئے صحابہ میری مسلم سنو جب ارجان خسن دے کے خفن دے کے جنازہ پڑھ کے میری میت اٹھا کے حجر عمبر کے دروازے پہ لانے عرص کرنا غلام حاصل ہے اجازت میں اندر دفع پرمے بات جب تل بکی اب مجھے بتاؤ صدیق ققیدہ کیا تھا تبیر عمر کے مرکمہ دیمی جنازہ اٹھانے والے پہ لہور کے برید بھی نہیں جنازہ اٹھانے والا عمر فاروق ہے جنازہ اٹھانے والا علی شہر خدا ہے جنازہ اٹھانے والا عثمان خری ہے جنازہ اٹھانے والے اشرا ببشرا ہے جنازہ اٹھانے والے صلح و لعبیت قدر صحابہ کسی نے اتراز نہیں کیا جنازہ اٹھایا اور مدینہ کی گلیوں میں کھومایا کیوں؟ عاشق کا جنازہ ہے ذرہ تھوم سے نکلے عاشق کا جنازہ ہے ذرہ تھوم سے نکلے محبوب کی گلی ہے ذرہ تھوم تھوم سے نکلے محال اللہ عاشق کا جنازہ ہے قاشر صاحب عاشق کا جنازہ ہے ذرہ تھوم سے نکلے محبوب کی گلی ہے ذرہ تھوم کے نکلے اجرانبر کے سامنے اتنازہ رکھ دیا گیا اجز کی حضور غلام حاضر ہے دروازہ بند تھا خود مختل گیا پہلے بند تھا خود مختل گیا اندر سے آواز آئی ادخل الحبیب ایل الحبیب دیر بسمارت کی حیجار کشار سے ملا دو جو عقیدہ چودہ سو سال پہلے صدیق اکی پر نے قیش کیا وہ عقیدہ بڑے سغیر میں مجدر دین احمیلت ہزار کتاب کے مصنف چالی سلوم کمائے ہیں جن کی لائف ہشتی میں انیبیسٹیوں میں بھی اجلی ہو رہی ہے میری برادی محمد رضا نے پیشتی ہو فرمایا ہے آل حضرت نے چمکتے اس سے باتیں ہسپانے والے میرا دل بھی چمکھا چمکانے والے تزندہ ہے واللہ میری چشم آمن سے چھپ جانے والے قرآن اللہ یہی مبالدین صاحب صاحب یہی امام فقردین راضی تفسیرے کبھی ہمیں لکھتے ہیں آج کچھ لوگ مسجدوں سے نام مصطفی مٹاتے ہیں یہ میرا دلسلہ ہے کچھ دکھاتے ہیں لکھانے والے صاحبہ کے لقشے کا ہم بھیجے مٹانے والے در آئیے ارسا جاتے ہیں امام فقردین راضی لکھتے ہیں کہ ضرور میں صدیق اکبر کو جوئے موٹی کہ لفظ اللہ لکھا رہا ہے صدیق نکلے دل میں خان آیا کاشم صاحب کہ لفظ اللہ ہو تو حمد نہ ہو تر عشق رسول کا دعویٰ کی درگیہ سونار کے پاس پہنچے کہا اللہ بھی لکھ تو محمد بھی لکھا سونار اللہ بھی لکھا محمد بھی امبوٹی نے کہ جب میرے آقا کے دربار میں آیا امبوٹی میں لکھا تھا اللہ محمد ابو مکر میرے آقا نے کہا ابو مکر میں نے لفظ اللہ کہا تھا تو محمد بھی لکھا لیا ابو مکر بھی لکھا لیا اب صدیق حالت ہے کہ لفظ محمد تو میں نے دکھایا ابو مکر کس نے لکھا ہے چھوڑی دردو زمین جبریل آگیا جبریل آگیا انہوں نے ارس کی جانا صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرماتا ہے یہ آپ کا اتنا سچا سچا غلام ہے کہ میرا نام آپ کے نام تب غیر لکھانے کا بارہ نہیں کرتا تیرا نام صدیق کا لکھایا ہے صدیق کا نام خود رب نے لکھایا ہے اللہ 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 پھر توجہ فرمائیے تفسیر رول بیان کھائیے جس کے حوالے تعلیجی نصاف کے صفحہ صفحہ پہ ہیں اگر وہ اتبار میں تو تم کیوں گیا دیتے ہو وہ اتبار کرتا ہمارا والا دیتے ہو میرا آقا ہے مستد الردی میں صدیق اکبر بھی آگئے دلال اچھی بھی آگئے آسان کا وقت ہوا دلال نے آسان سے ہوگی جب دلال پہنچا رشاہ دلال محمد رسول اللہ پہ صدیق اکبر نے ہوگی تو چون کیاں کسے لکھا حضرات اکرام آسان میں حضورت اکرام سن کیا گوز ہے چونہ اگر بیدت کی نبیت تو بیدت والا کام دیکھ نہیں سکتا چاہیے کہ آسان کے بعد میرے آقا ہے ڈاک دیکھتے آسان ختم ہوئی میرے آقا ہے مصالا مصالا خلیلی کن ملہو قائدن اللہ جو میرے شاہد صدیق کی سنت پہ چلے گا آسان میرے آنم سن کے اگرے چون کے آنکھوں سے لگائے گا میں اس کی اگلی سے تو کر کہ آپ جانے جو گلے میں جاؤں گا تازیر میں جس نے کی ہے محمد کے نام کی اللہ نے اس پہ آتے شکو کا خرم کی اگرے آقا ہے آخری بات اگرے آقا ہے فرماس نیز تری خواہش کیا ہے آسکر میں دین خواہش ہے آسکر میں دین خواہش ہے میری خواہش ہے میری بیٹی کامسہ نے کہا ہو جائے دوسری خواہش ہے میرا مال آپ کے لام میں ترمان ہو جائے تیسری خواہش ہے ان نظر و علاوہ جہ رسول اللہ صلی اللہ یا رسول اللہ آپ کو چہرہ ہو صدیق کی آنکھیں ہو اب بیٹھے رہے ہیں میں ساری زندگی بیدان کرتا شرکتر ان لوگ کے لیے مخانے کی ہر اسم عبادت ہوتی ہے دل بر کا مٹھا کے پیش نظر چہرے کی زیارت ہوتی ہے حاجہ فرید صاحب کو پیٹھر مالے آئے فرماتے صحیح پچھے آو صحیح پچھے آو اصحاب کن دستانیت کری چیز ہوئے صدیق آکھے آو قربان کی ماں تیری دید ہوئے میری عید ہوئے بہی نے کوئی گفت شدید اللہ اللہ ہے زمانہ مطارف صدیق تیری شان کا ہے زمانہ مطارف صدیق تیری شان کا صدیق کا اخلاص کا صدیق تیری شان کا صدیق تیری شان کا صدیق تیری شان کا صدیق تیری شان کا